دوائیں کے ساتھ ہیں ہمارے کیوں کی نجمہ آیا تھا بارش کی وجہ سے جائے اب پھر دوائیں مانگیں اللہ مرسل کی کرے کیا کہ پھر مجوائی کتا ہو جائے انشاءاللہ تو دوائیں سے بھی خود احتمال ہوں اسلام علیکم ویورز میں ہوں عمران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹر لائپ پلس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے دوستو آج رائی ونڈ چوڑ کا تیسرا دن تھا لیکن صبح تقریباً ساڑھے آٹھ نو بجے سے بارش روحی جو دو تین گھنٹے جاری رہی لیکن لاکھوں کا مجمع جہاں بیٹھا تھا وہیں کا وہیں بیٹھا رہا مجمع میں کسی بھی شخص نے کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں محسوس کی اور بزرگوں کے کہانے کے مطابق جہاں بیٹھے تھے اپنے اپنے حلقے میں بیٹھے اس بارش کو بھی برداشت کرتے رہے اس سخت موسم کو بھی برداشت کرتے رہے لیکن بعد میں بزرگوں نے مشورے کے بعد یہ فیصلہ تیع کیا کہ تمام ساتھیوں سے کہا جائے کہ وہ نزدیکی مسیدوں میں یا جہاں بھی نزدیکی کوئی بہتر آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں جا کر آپ عارضی طور پر قیام کر لیں اور پھر جب موسم ٹھیک ہو جائے آپ نے دوبارہ پھر پندال میں واپس آ جانا ہے تو بزرگوں کی اجازت کے مطابق کافی مجمع تو پھر ریونڈ کے نوائی علاقے میں جہاں بھی مسجد ملی یا جہاں بھی کوئی جگہ ملی وہاں پر چلا گیا ہے لیکن کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں سے نہیں گئے اور یہی پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آمال کر رہے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کافی لوگ اپنی اپنی جگہوں کو کچھ بہتر کر رہے ہیں کوئی پانی نکال کر سائٹ پہ سے جگہ بنا رہا ہے اور بہت سے لوگ اپنے چادریں وغیرہ اپنی اوپر کے چھت کی جو ترپالے وغیرہ ہیں ان کو صحیح کر رہے ہیں لیکن پڑے آرام سے اور سکون سے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ ان کے چہرے پر پریشانی نظر نہیں آ رہی یہ دیکھیں کافی لوگ اپنی اپنی جگہوں سے پانی ہٹا کر اپنی جگہوں کو دوبارہ سے بہتر کر رہے ہیں کہ جو جوڑ کا وقت ہے وہ ہم آنے والے دو یا تین دن ہیں وہ یہی پر ہی دوبارہ اپنے بزرگوں کے بیانات وغیرہ سنیں گے اور باقی آمال وغیرہ بھی انشاءاللہ کریں گے اور یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہاں پر ہم ریونٹ شہر والے یا ریونٹ کے یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں ان کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کام ہے کیونکہ میں پیچھے دیکھ کر آیا ہوں ہم یہاں سے تھوڑا سا فاصلے پر دو یا تین کلومیٹر فاصلے پر ریونٹ شہر کا جو ایریا شروع ہو جاتا ہے اس روڑ پر تقریباً کوئی نو دس شادی حال ہیں بڑے بڑے اور تمام شادی حال ان لوگوں نے ہمارے تبلیغ بھائیوں کے لئے کھول دیا ہیں اور وہاں پر وہ آرزی طور پر جا کر قیام وزیر ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ موسم جب ٹھیک ہو جائے گا پانچ گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ ساتھی یہاں پر واپس آ جائیں گے اب تقریباً چار بجے کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن پنڈال میں اس وقت بھی بزرگ حضرات جو ہے وہ جو اس وقت پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں شرعہ کا ان کو ہدایات دے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک نے بھی ہمارے آسابہ اکرام نے بھی بڑے بڑے مشکل وقت اس دین کی خاطر گزارے یہ بارش اور یہ تکلیف تو ان تکلیفوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ یہ دیکھیں یہ لوگ دوبارہ سے اپنے یہ دکھر ترپال ہو گیا اور اوپر یہ شاپر ہو گیا بچھا رہے ہیں کہ دوبارہ سے ہم اس جگہ کو صحیح کر لیں اور پھر باقی کے جو دو یا تین روز رہ گئے ہیں جوڑ کے وہ ہم دوبارہ سے بھی یہیں بیٹھ کر اپنے بزرگوں کے اچھے اچھے بیانات اور عبادت میں یہ وقت گزارے ہیں بزرگوں نے کچھ عامال بھی بتائیں ہیں تصویحات بھی بتائیں ہیں کہ ان تصویحات اور عامال کا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ ذکر کریں انشاءاللہ اللہ پاک جو باقی کا وقت رہ گیا ہے وہ بغیر و آفیت انشاءاللہ گزارے گا یہ دیکھیں یہ لوگوں کی چادریں وغیرہ یا جو ان کے بستر وغیرہ تھے یہ انہوں نے اب سائٹ پر سکائے بھی ہوئے ہیں تاکہ کچھ یہ کپڑے وغیرہ سوک جائیں تو باقی کا وقت آسانی سے گزار جائیں یہ اللہ کا فضل ہے کرم ہے حسین ہے دعوت چل رہی ہو دعوت چل رہی ہو اور اس کے لاغے ہمارے نوازائی کو دعوت ہو مواطن کا احتمال ہو تلاوت بھی ہمارے پوری ہو اور انہوں کے رسکار بھی ہمارے پور ہیں دعائیں بھی پور ہیں دیکھیں کتنی دعائیں کتنی دعائیں کتنی دعائیں ہمارا ہمارا ستنے کی مجمع آیا تھا بارش کی وجہ سے جائیں اب پھر دعائیں مانگیں اللہ مرسن کی کرے تاکہ پھر مجمع کتا ہوگی انشاءاللہ تو دعائیں کبھی خود احتمال ہوگی دیکھیں جوڑ ہم سب کا ایک ہی برابر ہے جوڑ جو ہمارے ضرورت ہیں ضرورت ہیں انشاءاللہ ان کو سلوک ہمیں یہ عمل سے پہلی پوری کر لینا یہ عمل سے بعد پوری کر لینا اگر عامال کی احتمال کی وجہ سے ہماری کچھ ضرورتیں پوری نہ ہوئیں یقین ہی جانے یہ بڑی فائدی کی بات ہے بڑی فائدی کی اللہ کو رحمہ آئے گا اور یہ ہو جائے گا مجاہدہ اس پر اللہ پاکھ ہمیں رہتے ہیں سب ہمارے پور ہیں اور ضرورتیں کی وجہ سے ہماری عمال رہ گئے تو یہ چارکتیں یہ اللہ نے توفیق عطا کریں نماز کے چارکھ ہمارے سبحان اللہ عزی عام سبحان اللہ عزیم سبحان اللہ عزیم اللہ علیہ وآلہ سبحان اللہ عزیم وصلاہ وآلہم وصلاہ وآلہم دوستو بزرگ حضائیات فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ تھوڑی سی پریشانی ہے اس پریشانی میں اور اس تکلیف میں ہم نے بالکل بھی نہیں گھورانا یہ تھوڑے وقت کے لئے پریشانی آئی ہے یہ پریشانی ختم ہو جائے گی تو ہم نے حمد اور حوصلے سے اپنے ان عمالوں کو ضائع نہیں کرنا اپنے ان تھوڑی سی تقلیف کو پردارس کر کے حمد اور حوصلے کے ساتھ دوبارہ ہم نے عمال میں جڑ جانا ہے ماشاءاللہ حضرات دوبارہ سے وضو وغیرہ کر رہے ہیں اور اپنے اثر کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں یہ دیکھیں لوگوں کے کچھ کپڑے بھی بھیگ گئے تھے وہ دوبارہ دھو کر ان کو دوبارہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا جہاں ممبر ہمارا پندال کا جو ممبر ہے جہاں بزرگ بیٹھ کر بیانات وغیرہ کرتے ہیں وہاں میں آپ کو تھوڑا سا آگے کی طرح لے کے جاتا ہوں اور ممبر کے سامنے کی صورتحال بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پر اب کیا منظر ہے یہ دیکھیں لوگ اپنی مدد آت کے تحت جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ صاف کر رہے ہیں یا جو رستہ بنا ہوا ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ نیچے پرالی بچھائی ہوئی تھی آپ کو پتہ جب پرالی جب گیری ہو جاتی ہے تو اس کو کشکونے میں بہت ٹائم لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ممبر ہے سامنے جہاں پر بزرگ بیٹھ کے بیانات کرتے ہیں ابھی فی الحال بزرگ بھی جو ہے وہ وضع وغیرہ کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں اور ممبر کے سامنے جو جگہ تقریبا حالیٰ کہ یہاں بلکل بھی جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کی لیکن بس بارش کے ویسے فی الحال بزرگوں نے ادایت دی تھی کہ آپ لوگ فی الحال نزدیکی مزید میں چلے جائیں تو اس لئے یہاں سے کافی لوگ تو چلے گئے ہیں لیکن بہت ساری لوگ ابھی بھی جو ہے وہ ممبر کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بس دین کا شوق اور جذبہ ہے کہ جس جذبے کے تحت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک ان لوگوں کی قربانیاں قبول کرے اور ان کے صدقے ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے دوستو اب میں آپ کو یہ مین روڈ کی طرف لے آیا ہوں جہاں سے لوگ کافی لوگ تو جو ہے جو دور کے علاقے کے لوگ ہیں کچھ وہ جو ہے اپنی گاڑیوں میں سامان رکھ کر چلے بھی گئے ہیں لیکن زیادہ ترجم اجمع ہے وہ نزدیکی علاقے میں ہی فی الحال موجود ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کر دینا ہے انشاءاللہ اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر آتا رہوں گا اور اپنی ویڈیو کا اقتطام بھی میں یہیں پہ کروں گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو آپ نے میری یہ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے انشاءاللہ نیکس کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ دیوارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کہ میں اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو